نمازکار دوستو میں ای ٹیک انسٹیٹوٹ مارلوٹ کانپور سے مشٹر حمید بات کر رہا ہوں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ہمارے سٹوڈنٹ ہیں مستف عزور رحمان اس کے لئے ہم نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو بتایا ہوا تھا مستف عزور رحمان جی ہمارے ویسٹ منگول سے آئے ہوئے ہیں تو ان کا افسر پورا کورس ہو چکا ہے یہاں سے جا رہے ہیں کہ جانے کے ٹائم میں اپنا ہنبھو یہاں کو بتائیں گے کیسے سکھایا جاتا ہے اور یہاں کے ٹیچرز کیسے ہیں کیسے پریکٹکل ہوتا ہے اور یہاں پہ تھیوری کیسے ہوتی ہے کتنے پرسنٹ کی تھیوری ہوتی ہے کتنے پرسنٹ پریکٹکل ہوتا ہے ان کو کون کون سے فون دیے جاتے ہیں کیا کیسے سکھایا جاتا ہے یہ ساری چیزیں ساری ہاں پہ آپ کو بھی بتائیں گے کہ مستف عزور رحمان جی ہائیں گے چھ میند کی یہاں پہ رہ کر کے سباہو ہے جو ٹھیک بہت اچھا سباہو ہے تو آئیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں مسٹر جو کی ویسٹ بنگال سے ہیں ان کا ویڈیو ہم نے پہلے بھی آپ کو ڈالا ہوگا تھا اب ان کا آج ان کا کورس پورا ہو چکا ہے تو مسٹر خدور جی آپ یہ بتا ہو گئے یہاں پر ایک مہینے دس دن ہو گیا ایک مہینے دس دن ہو گیا ہے تو آپ کا کورس کمپلیٹ ہو گیا ہے ہاں کمپلیٹ ہو گیا پورا تو یہاں پہ کیا کیا بتایا گیا سر یہاں سے سر جی باتایا ہے ایک تو ہارڈ وار ایک سوپٹی آر ہارڈ وار میں جیسے جام پر جام پرینگ ہویا ہے اسے لے کر پورا ایم ایم سی لیویل تک اور سوپٹی آر میں بہت سارے ادھار سوپٹی آر میں ایوم ٹی پرو یعنی ایوم ٹی پرو یعنی ایوم ٹی پھائی اور ایوم ٹی کے اندر جو فلس پائیل ہے اپر پی لک ہے وہ سب کیسے توڑ جاتا ہے وہ راگبندے سر جی ہم سب کو اچھا طریقہ سے بتایا اور ایڈر سے ہارڈ وار کا کام جام پر ویرنگ سے لے کر پورا ایم ایم سی لیویل تک پہنس دیا راگبندے سر اور آئی فون کا سر آپ کو بتایا گیا ہاں آئی فون کا وہ لوک لگ گیا تو ہم فری ٹول مدھم سے کیسے توڑ سکتے ہیں وہ بھی ہم کو بتایا سر انہوں نے بتایا سر ان کی آواز اگر آپ کو نہ سمجھ میں آ رہی تو انہوں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ آئی فون کا فری ٹول کے مدھم سے انوکنگ کیسے کرتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ جیرو سے لے کر ایڈوانس لیبل تک سر آپ یہ سمجھ جیجئے کہ جیرو کا ملح ہوتا ہے جیسے جمپر لگانا کئیا پکڑنا جس کو نہیں آتا ہے تو جیرو سے لے کر ایڈوانس لیبل تک ساری ذانکاری یہاں پہ دی جاتی ہے اور جتنے ہی سارا ٹولز ہوتے ہیں ٹھیک ٹولز وقرح سارا یہاں پہ پروفائیڈ مشینے جو ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ ساری بچوں کو پروفائیڈ کر آئی جاتی ہیں تو ان سے بچے سیکھتے ہیں طرق بانکی سارے پی سی بھی بورڈ آپ کو یہاں سے دیے جاتے ہیں سیکھنے کے لیے آپ ان پہ سیکھی اسی آئی سی ای 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 م ای سی 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 پیو سارے سار یہاں پہ آپ کو پرگفیس کرنے لئے دیے جاتے ہیں اور یہ مستف عزیزی ہیں ان کا چالیس دن ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور اس کے پہلے کیا کرتے تھے مستف عزیزی آپ بابا کے ساتھ ایسے کھیتی میں کام کرتے تھے اور میرا ایک چھوٹا موٹا دھوکان ہے اس میں موبائل کا ایکسسائج میں سارے بیشتے ہیں ہم سبان تو پہلے میں سوچا کہ کوئی اچھا کام اگر موبائل ریپیارنگ کا کام میں سوچ لیا اور ایک دین راگبندہ سار کا ویڈیو میں یوٹیوب میں دیکھا ہے تو بہت اچھا تاریخہ سے راگبندہ سار جی سمجھ دیتا ہے ہم لوگ کو تو میں سوچا کہ سار کے پاس جاؤں گی تو وہاں پاک پریکٹیس کرنے میں بہت آسان ہوگا تو میرا تو ادھار آنا لگ بھگ چالیس دن ہو گیا پورا پریکٹیس کر کے میں بہت جیرو لیویل سے تاک مم سی لیویل پہنچ گیا اس لیے راگبندہ سار اور مہیت سار جی میں سکڑی آدھے کرتا ہوں سر آئیسی وگرہ برانہ بتائی گئے ہیں آپ کو ہے ہاں پہ ہاں سر آئیسی 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 سی پیو آئیسی ڈابلو ٹی آئیسی نیٹورک آئیسی وہ سب ہم کمپلیٹ کر چکا ہے مستف حضور رحمان جی ہے جو کی ہمارے ویسٹ منگول سے رہنے والے ہیں اور ان کے پاپا جی کھیتی وگرہ کا کام کرتے تھے اور ان کے پاس میں چھوٹی موٹی دکان تھی جس میں اس اس ریش کا کام کرتے تھے ہینڈ پری ہے ڈاٹا کی اولے چارجر ہے تو انہوں نے یوٹیوب چینل دیکھا ٹھیک ہے چینل کے ماندہم سے آئے یہاں سے لگ بھگ یوپی کانپور سے جو ان کے ویسٹ منگول کی دوری ہے ان کے گاؤں کی لگ بھگ چودہ سو سے پندرے سو کلومیٹر کے ایباب میں ہے ٹھیک ہے چودہ سو سے پندرے سو کلومیٹر ہے ان کے گاؤں تو آج یہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ان کا سارٹی پکٹ ہے ٹھیک ہے مستف حضور رحمان ان کو دکھائیے جو رہا تو یہ سر سارٹی پکٹ ہے ایسی سارٹی پکٹ آپ کو دی جاتی ہے آئی کارڈ دیا جاتا ہے ایک لائپ ٹیم سپورٹ ہوتا ہے سر ہمارے ہاں لائپ ٹیم سپورٹ کارٹ کا مرلہ ہوتا ہے بھوش سے میں کبھی بھی کوئی بھی پرابلم اگر آپ کو موائل سببندیت ہوتی ہے ایک سال دو سال دس سال آپ کی زیمن میں جب تک حرامہ اور آپ جندہ ہیں ٹھیک ہے تب تک آپ کو موائل سببندیت کوئی بھی پرابلم کوئی سمیسیاں ہوتی ہے تو آپ انسٹیٹوٹ میں آکے یہاں پر دوبارہ سیکھ سکتے ہیں اس کا آپ کو کوئی پیسہ کوئی بھی چارج نہیں ہوتا ہے تو ہم اپنے سبھی اسٹینٹ سے کہنا چاہیں گے کہ اگر آپ کو زیرو سے لے کر کے ایڈوانس لیول تک آپ کو ٹریننگ چاہیے ہو تو یہ اپنا یوپی اتر پردیش یوپی کانپور ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو فل ٹریننگ دی جاتی ہے جو کہ زیرو سے لگا کے ایڈوانس لیول تک آپ کو ٹریننگ دی جائے گی اس ٹریننگ کے دوران سر آپ کو یہاں پہ ٹولکٹ ہوتی ہے وہ آپ کو پروائیڈ کرائی جاتی ہے ٹھیک ہے سیکھنے کے لیے وہ سارا کچھ پروائیڈ کرائی جاتا ہے اور بہت ہی کم فیس میں سر آپ کو پروائیڈ کرائی جاتا ہے ساری چیزیں فیس ہی نورمل ہوتا ہے رہنے کے لیے ہوسٹلز بیدھا ہوتی ہے وہ سر فری ہوتی بچوں کے لیے اس کی کوئی بھی سلک نہیں لیا جاتا ہے اور سیکھنے کا ٹولکٹ کا بھی کوئی بھی چارج نہیں ہوتا ہے تو ایسے بچوں سے کہنا چاہیں گے کہ اگر آپ کو جوائن کرنا ہے تو نیا بیچ اپنا چالوں ہونے والا ہے اس سے پچیس تاریخ سے اپنا نیا بیچ چالوں ہونے والا ہے پچیس شبیس سے تو آپ آ کر کے جوائن کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو کال کے مہدین سے انسٹیٹوٹ دیکھنا ہے تو ہمارے سکرین میں آپ کو نمبر دیا ہوگا آپ اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں ویڈیو کال کر سکتے ہیں میسیج کر سکتے ہیں وٹس آب میسیج ٹیکس میسیج کہ آپ کو جس طریقے سے سبیدہ ہو کو سسکرائب کریں لائک کریں تھانکیو